جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندری رات میں مشرق کی اندری رات کیونکہ مغربی اقوام ان کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے اور مشرق کی اقوام جو ہے وہ جو ہے وہ ان کے آگے بچ گئی ہیں اور خاص طور پر اسلامی مملکتیں تو بلکل ہی لمیہ لیٹ ہو گئی ہیں تو یہ جو اندری رات ہے یعنی ان کو عروج کا زمانہ ختم ہو گیا اور یہ زوال سے دو چار ہیں اس کو اندری رات کا اور علم اور ہنر میں دوسری قومیں ان سے بہت آگے نکل گئی ہیں ان کے آنگویا روشنی آگئی ہے یہاں اندیرے چھا گئے ہیں کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندری رات میں بے ید بیزہ ہے پیرانے حرم کی آستی یہ ذرا تھوڑا سا مشکل مصرہ ہے بے ید بیزہ ہونا یعنی یہ ایک کرامت ہے یا موجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کا تعلق ہے سپیرچولزم کے ساتھ روحانیت کے ساتھ روحونیت کے ساتھ نہیں نہیں روحونیت کے ساتھ بلکہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے تو جو پیر ہوتا ہے وہ تو سمبل ہے نا روحانیت کا اب پیر بھی سمبل ہو گیا مال بنانے کا اگر وہ والی نظم آپ کے ذہن میں آگئی ہو کہ ہم کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراؤں سے اروشن شہری ہو دھیاتی ہو مسلمہ ہے سادہ مانی دے بطاں پوچھتے ہیں کعبے کے برامن نظرانہ نہیں نظرانہ نہیں یہ سود ہے پیرانِ حرم کا سرمایہ داری تو اصل میں چلتے ہی سود کی بنیاد پر ہے تو یہ پیر صاحب بھی جو پیر صاحب بنے ہوئے ہیں یہ جو انہوں نے روحانیت جمع کی ہے یہ دنیا دارانہ روحانیت ہے اس کی بنیاد پر یہ نظرانہ وصول کے یہ نظرانہ نہیں سود ہے پیرانِ حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہجن وہ جو ان کا وہ چوگا ہوتا ہے اور سالوس خرقہ تو چوگا ہو گیا سالوس ریاکاری یعنی دکھاوے کا چوگا جو انہوں نے زیبتن کیا ہوا ہے اس خرقہِ سالوس کے اندر جو شخصیت ہے وہ مہجن یعنی وہ ہندو بنیہ کی شخصیت ہے بنیہ کی شخصیت ہے وہ کوئی روحانیت اس کے اندر نہیں ہے تو گویا وہ اللہ یعنی جسے کہتے ہیں للہیت ربانیت روحانیت یہ اسلام کے اندر سے وہ رخصت ہو چکی ہے اس میں خوشکی آ چکی ہے اور یہ بھی ایک دنیا داری میں یہ یعنی جو روحانیت کا جو سب سے بڑی علامت ہے پیر اگر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے تو باقی تو پھر مولوی کو تو پہلے بھی وہ خوشک مزاج انسانی سمجھا جاتا تھا تو اس پر آپ کیاس کر کے دیکھ لیجئے تو بے یدے بیضہ ہیں پیر اگر حرم کی آستی اس سے وہ ایک اتمنان دلا رہا ہے کہ پوٹنشلی تھریٹ تو اس امت سے غنیمت بات یہ ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہے اور بیکار ہو گئی ہوئی ہے لیکن خطرہ ختم نہیں ہوا پھر بھی یہ بڑی عجیب بات ہو گئی پہلے وہ کہہ چکا ہے یہ سارے عشتراکی کوچاگر دن سے کوئی خطرہ نہیں پھر اس نے کہا یہ جمہور پرستوں سے بھی مجھے کوئی خطرہ نہیں یہ بھی بات سے ہم نے آگئی اس امت سے بھی کوئی خطرہ نہیں قرآن سے خطرہ ہے تو قرآن اور امت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تو پھر بھی خطرہ ہے تو خطرہ کدھر سے ہے